بسم اللہ الرحمن الرحیم تائین کرنے کا راستہ دکھاتا ہے جو کسی کو آگے لے جانے کی بات کرتا ہے جسے ہم موٹیویشنل سپیکر کہتے ہیں آج ہمارا دور آج کے دور میں موٹیویشنل سپیکر بڑا مقام رکھتے ہیں اور ایک ایسی شخصیت آج ہمارے ساتھیاں موجود ہیں نہ صرف موٹیویشنل سپیکر ہیں بلکہ وہ تجزیہ نگار ہیں اور وہ سماجی رہنما ہے کئی کتابوں کے خالق ہیں میری مراد ہے خاجہ مذہر نباز صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج دیکھتے ہیں کہ خ باتیں کرتے ہیں ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اس وقت میں جب ہر شخص موبائل ہاتھ میں لیے ایک کلک کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ جاتا ہے وہاں موٹیویشنل سپیکر اپنا رول کس طرح ادا کرتا ہے خاج صاحب اسلام علیکم صاحب اسلام علیکم خوش شامدید خاج صاحب آپ کو دیکھ کے میں بڑا خوش ہوتا ہوں بہت شکریہ صاحب اس کی ایک وجہ ہے جی ایک تو آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کی معاشرے کے اثر ضرورت ہے شکریہ اصلاح معاشرے سے مراد نالی تھڑا بنانا نہیں ہے صرف اصلاح معاشرہ سے مراد ذہن سازی ہے آپ ہمارے نوجوانوں کے ہمارے بچوں کے ہمارے آنے والے نسل کا ذہن بنا رہے ہیں اچھائی کی طرف یہ بہت بڑا کام ہے میرے لیے خوش ہونے کا اس سے بڑا اور کیا مقام ہے کہ میرے سامنے ایک ایسا فرد آج ایوننگ ویڈ سوشل بیکری میں میرا مہمان ہے جو ذہن سازی کر رہا ہے سو میں آپ کو بہت کھولے دل سے خوش آمدید کرتا ہوں بہت شکری ہے جزاک اللہ خاصہ کچھ بتائیے کیا کر رہے ہیں آمد شدہ صدیقی صاحب میں سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا اور اس پروگرام کی کمیٹی کا منتظمین کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں گفتگو کے لیے اس احل سمجھا اور بلایا مدعو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے دیکھیں آج کا جو دور ہے ہمیشہ سے یہ بات ہم ہر نئے دور کے لیے کہتے ہیں کہ نفس نفسی کا دور ہے آج مقابلہ پہلے سے زیادہ تب بڑھ گیا ہے چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں دنیا جو ہے وہ جیڈیچل ورلڈ بن گئی ہے اور ذہنوں کا مقابلہ ہو رہا ہے سوچوں کا مقابلہ ہو رہا ہے اور دنیا مقابلے کی رفتار میں ریٹ ریس لگی ہوئی ہے آگے بڑھ رہی ہے ایسے میں ضرورت ہے کہ ہم معاشرے میں اعتدال اور توازن کی بات کریں مصبت سوچ کی بات کریں مصبت طرز عمل کی بات کریں اور لوگوں کی ذہن سازی اس انداز میں کریں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک قلیدی معاشرہ ہو ایک توازن والا اعتدال والا معاشرہ ہو اور یہاں کے لوگ پڑھ لکھے بھی ہوں باشور بھی ہوں تربیت دیافتہ بھی ہوں پاکستان میں افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تعلیم کی آواز تو کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی طور پر بلند ہوتی رہی ہے تربیت کی یہاں بات نہیں ہوئی اور جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کی جوانوں کی تربیت ہے تو میں جو ہے حامی ہوں اس بات کا کہ ہمارے ہاں پہلی ضرورت جو ہے وہ والدین کی تربیت ہے بڑوں کی تربیت ہے ایک بہت بڑا گیپ ہے کمیونکیشن گیپ ہے کہ یہاں پہلے بڑوں کی تربیت نہیں ہوئی اگر ان کی تربیت ہوئی ہوتی انہیں زندگی گزارنے کے ڈھنگ رنگ بتائے ہوئے ہوتے ان کو صدہار ملا ہوا ہوتا تو آج بچے بھی اتنے بگڑے ہوئے نہ ہوتے آج بچوں میں بھی صدہار ہوتا تو میں یہ ہر سطح کے لوگوں کو ہر عمر کے لوگوں کو ہر ذہن کے لوگوں کو تربیت دینے کا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں اور یہ کام گو بڑا مشکل ہے دنیا میں جب بھی کوئی بڑی چوٹی سر کرنی ہو تو پھر اپنے جوتوں کی قیمت نہیں دیکھی جاتی تو بس وہ چوٹی سر کرنے کا خواب اس کا جنون اس کی مستی جو ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے دیتی ہے خیل صاحب وہ فارسی کے ایک مثال ہے کہ مورے بے مایا خواہش کے دوشے سلیمان پہ ہے کہ ایک کام اکل چونٹی خواہش کرتی ہے کہ میں سلیمان پہاڑ کے کاندھوں پہ چڑھ جاؤ مگر کیا وہ سفر کا آغاز نہیں کرتی بھلے راستے میں مر جاتی ہے گر جاتی ہے یہ ایک لہتا بات ہے مورے بے مایا جو کہا گیا بے حیثیت چونٹی کہا گیا اس میں دیکھیں ہم جو ہے جو ہمارا کام ہوتا ہے ابھی آپ نے شروع میں آغاز میں ذکر کیا اس کا ہم ذہن سازی کرتے ہیں شخصیت سازی کرتے ہیں کردار سازی کرتے ہیں یہ وہ کام ہے جو اشد ضرورت ہے جو وہ کام ہے جس کی جو ان کاموں کو کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کی بیشت کی انبیاء اکرام کو بھیجا اور وہ تسکیہ کے لیے آتے تھے یہ وہ لوگوں کے تسکیہ کے لیے آتے تھے لوگوں کے صدھار کے لیے آتے تھے اس وقت کی سوچ کو پاکیزہ کرتے تھے یہ ہر دور میں ضرورت ہے اب چونکہ اب نبی نہیں آسکتے تو یہ ایک سلسلہ ختم ہو گیا مگر ہم سب لوگ دائی ہیں دعوت دیں لوگوں کو اچھائی کی طرف لائیں نیکی کی طرف لائیں انہیں ان کی سوچ کو صدھاریں ان کو نئے خواب دکھائیں نئی منزلوں کا پتہ دیں اور انہیں بتائیں کہ آپ اچھے انسان بن کر دنیا پر کیسے راج کر سکتے ہیں یہ بڑا اہم کام ہے جو ہم نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں اکثر یہ میری گفتگو میں یہ بات شامل ہے تو ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا ہے اور ہم خیر پر بھلائی پر فرمان بھی ہے چن لیتا ہم ان لوگوں کو جن سے میں نے خیر کی کام لیا ہے ہمیں اللہ نے ریوٹی لگائی رہی ہے تو ہم لوگوں کو اپنے معاشرے کو صدھار کی طرف لارہے ہیں اچھائی کی طرف لارہے ہیں نیکی کی طرف لارہے ہیں بھلائی کی طرف لارہے ہیں خیرخائی کی طرف لارہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندہ کم از کم اپنے پانچ فٹ چینج یا اپنے چھے فٹ جسم پر اچھائی کو چسپا کر دے اور وہ خود ایک رول مرڈل ہو دوسروں کے لیے ہم بجائے دوسروں کی پہلے ہمیں اچھا ہم ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم پہلے دوسروں کی فکر میں لگ جاتے ہیں پہلے میں اپنے قدر کاٹ پر اپنے وجود پر اچھائی کو لاغو کروں پھر میں اپنے گھر کو پھر محلے کو یہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہیں اب جو خود مبلغ ہوتا ہے وہ اپنے گھر کو بھول جاتا ہے بھول جاتا ہے اپنی ذات کو بھول جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو زیادہ مذہبی ہوگا زیادہ دعوت تبلیغ والا ہوگا وہ اتنا معاملات میں کمزور ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے پہلے اپنے آپ پر میرد نہیں کی ہوتی اس نے خود کو نہیں پہچانا ہوتا بس وہ شوق کے سفر میں آگے نکل پڑتا ہے اور خود کو بھول جاتا ہے اپنے گھر کو پھر گھر کے بعد محلے کو پھر محلے کے بعد اپنے شہر کو پھر پورے ملک کو یہ ایک سٹیپس ہیں دعوت کے ایسا بات میں بھی لفظ استعمال کی ہے شوق کا سفر موٹیویشنل سپیکر کو ہم شوق کا سفر کہیں بیان کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں جتنے بھی ہمارے سکلز ہیں ان کا آغاز جذبے کی سچائی سے ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ میں لگن نہیں ہے میں ایک سکل ہے میرے پاس میرے پاس برش ہے میں پینٹر بننا چاہتا ہوں میرے پاس کلم ہے میں خطات بننا چاہتا ہوں تو اس میں جذبے کی سچائی اور لگن نہیں ہوگی تو وہ محارت حاصل نہیں ہوگی اور اس کی ابتداہ شوق سے ہوتی ہے اور شوق جو ہے دیکھیں دو طرح کے شوق ہیں ایک وہ ہیں جو ہم اللہ سے لے کے آتے ہیں ہمارے اندر بھائی برت گوڈ گفٹڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایک وہاں جو ہم سیکھتے ہیں مثلا شاعری ہے نات پڑنا ہے گانا گانا ہے یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے پھر ہم اس کو گروم کرتے ہیں سیکھتے ہیں سمارتے ہیں تو اچھا کچھ بندہ ہے اس کو گلوکاری کا شوق بھی نہیں ہے اور اب 22-23 سال کی عمر میں ہو گیا تو وہ سنگر بن سکتا ہے سنگر یہ محارتیں ہیں دنیا میں اس وقت محارتوں پر کام ہو رہا ہے دنیا میں سکلز پر اتنا کام ہو رہا ہے آپ کی سوچ ہے یعنی ہر وہ محارت جو آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیں اس کے محارین موجود ہیں اور وہ آپ میں وہ محارت پیدا کرنے کی مشکر واتے ہیں اب ہم اس کی بات کر لیتے ہیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اسی موٹیویشنل کی بات کر لیتے ہیں یہ ایک محارت ہے یہ بے شک محارت ہے سو بندہ دو سو بندہ چار سو بندہ ہمارے پاس شاہ صاحب ہیں ہمارے پاس رفیق خان صاحب ہیں یہ لوگ ہیں جو اپنی زبان کی تاثیر سے پروفیسر احمد رفیق اختصار اچھا وہ کیا ہے کہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں بات تاثیر کیے ان کی زبانوں میں تاثیر ہیں ہمارے پاس تاثیر جو رب ڈالتا ہے نا کسی کی زبان میں آواز میں لہجے میں الفاظ میں تو وہ عمل سے بنتی ہے یعنی آپ اگر تقریر تو اچھی کر لیتے ہیں گفتار کے تو آپ غازی ہیں اور آپ عمل کے میدان میں تاثیر تب پیدا ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرح بلاتے ہیں جب آپ لوگوں کو اچھائی کی طرح بلاتے ہیں خیر کی طرح بلاتے ہیں وہ کام جو انبیاء نے کیا ہوتا ہے اولیاء اکرام نے کیا ہوتا ہے یہ جو سرزمین ہے جس میں ہم بیٹھو ہیں یہ اولیاء کی سرزمین ہے یہاں ہندوستان میں اولیاء نے بڑا کام کی اثر یہ سب لوگ تاثیر والے تھے تو آج ان کے مزارات جا کر دیکھیں ان کے درگاہوں پر جا کر دیکھیں رونکے لگی ہوئے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہیں سکڑے برس ہونے کے بعد وہ عمل کے وہ میدان کے مسافر تھے ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہاں بھی ایک جنہیں آواز کے شور میں عمل گم ہو گیا ہے ہمیں نا آواز کا شور کم رکھنا ہے آواز کو دیمہ رکھنا ہے عمل کو زیادہ یعنی یہاں نا ایکشن کمزور پڑ گیا ہے آواز اونچی لاؤڈ ہو گئی ہے تو ہمیں نا ایکشن پر عمل کرنا جو اللہ کا راستہ ہے نا جو سچائی کا راستہ ہے یا جو اچھائی کا راستہ ہے وہ عمل پر اکساتا ہے یعنی آپ کے ہمارے نزید بہترین ہماری رول موڈل جو پرسنلیٹی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں وہاں واز کم ہے نصیت کم ہے خطاب کم ہے عمل جاد ہے آپ نے اپنے عمل سے بہترین سپل سلار بتایا بہترین خامد بتایا بہترین باپ بتایا بہترین دوست بتایا یعنی آپ کی زندگی عمل سے بھری ہوئی ہے آپ کا غیر مسلم کے ساتھ سے لوگ دیکھیں کتنی نرم دلی کتنی افدر گزر کتنا عیسار یعنی انسانی زندگی جو ہے نا یہ اللہ کا تقلیق کا منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان نفرت سے پاک ہو اس کے دل میں کسی کے لئے نفرت نہ ہو اور انسان جو ہے اچھائی کے راستے پر آ جائیں اچھے عمال پر آ جائیں زندگی اور کردار کو سجا دیں اور وہ اتنا خوبصورت ہو کہ دوسروں کے لئے راہیں عمل بن جائیں بے شک ایسا تو ہم یہ ہوا کہ تقریروں والے زیادہ آگئے عمل والے کم آگئے ہمیں اصل میں تقریر کے ساتھ اپنا عمل بھی پیش کرنا ہے نوجوان خاص بچے جو ہیں وہ نقال ہوتے بچے جو ہیں وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں کہا کرتا ہوں ہمارے جو بچے ہیں وہ بندر کی طرح ہوتے ہیں وہ ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ توتے کی طرح ہوتے ہیں وہ ہمیں جیسا بولتا ہوتے ہیں جو بولتا سنیں گے ویسے سنیں گے ویسے ہم وہ بولے گی تو ہمیں اچھا بولنا ہے اس لیے ہمیں اچھا ملکہ ہے ہمیں اپنی باتوں سے یعنی آپ کی بات اور آپ کا کردار دونوں میچ کرتے ہوں کولوفیل کا تضادہ نہ ہو آپ تم وہ بات کیوں کرتے ہو قرآن پاک میں تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ایسے سپیکرز کی ایسے پبلک سپیکرز موٹیویشن سپیکر مبولگین معجزین کی ضرورت ہے جن کی بات اور ان کا عمل ایک ہو تب وہ معاشرے میں دیکھیں ریزلٹ کتنا آئے گا اس لئے آپ کسی بڑے مقرر کو لوگ سنتے ہوئے کہتے ہیں چھوڑو یار یہ خود تو عمل میں یوں ہے یہ خود تو اس کی مخالفت کرتا ہے اس کے عمل اس کی مخالفت کرتا ہے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ ایسے مبلغین ایسے معایزین ایسے خطیب ایسے مقرر ایسے موائز آئیں جو جن کی تقریر اچھی نہ ہو ان کا عمل بھی اچھا ہو اچھا میں ایک بات کرتا ہوں ہم پچھتر سال کے ہماری ایک سیاسی پریکٹس ہے پاکستان کی اللہ اللہ محمد رسول اللہ اس کی اساس رکھے گئے پاکستان کا مطلب کیا اتنی بڑی اساس کے بعد بھی ہمیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے ہمیں لوگوں کو ذہن سازی کرنے پڑ رہی ہے کیا ہمارے لئے اللہ اللہ محمد رسول اللہ کافی نہیں تھا ہماری ذہن سازی کے لئے ہماری سیلف تربیت کے لئے جیسے اب نے کہا کہ ہمارے والدین کی کہیں ہم سے بڑوں کی کہیں تربیت کی ضرورت تھی جو کہ جو ایک گیپ تھا اس کو کوشش کی جا رہی ہے جنریشن گیپ بن گیا جو اب کیا ہمیں ابھی بھی کسی اور تعلیم کی ضرورت پیش رہی تھی دیکھے صرف میں آمیر صاحب سوال تو آگے بہت شاندار ہے مگر اس سوال کے اندر جواب بھی موجود ہے انسان نہ بھولنے والا ہیوان ہے یہ بھول جاتا ہے اس لئے دیکھیں کہ انسان کو پانچ دفعہ آواز دی جاتی ہے وہ ایک دفعہ صبح کی نماز پڑھا لینی تھی تو شام کی ہو جاتی پھر بار بار کیوں بلا جاتا ہے اب بلایا گیا یہ نماز انہوں نے اصل میں یاد دھیانی ہے تو یہ جو موٹیویشن ہے یا تبلیغ ہے یا تقریر ہے یا خطاب جو ہے یہ بھی ایک یاد دھیانی ہے ہم ہماری عمر ابھی بہت چھوٹی ہے ہم پچھتر سال کے ہو گئے ہیں مگر جن ملکوں کے ہم مثالیں دیتے ہیں میں آپ کو سچی بار بتاؤں میں نے جب یہ بچوں کو پڑھانا شروع کیا ان کو لیڈرشپ سکلز پڑھانا شروع کی تو میں حیران ہوا کہ اٹھارہ سو اسی اٹھارہ سو پچاسی اٹھارہ سو نوے میں وہاں بچوں کی ذہن سازی شروع ہو گئی تھی کہ بچوں کو یعنی انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ بچوں کو اصلاحی کہانیاں سنائی جائیں یہ اٹھارہ سو اسٹر اسی کی بات ہے بچوں کو کہانی سے سبق دیا جائے بچوں کو کہانی سے عمل کی طرف اچھائی کی طرف لائے جائے یعنی وہاں یہ سوچ ہو رہی پھر کہانی لکھی گئی اور بچوں کی کہانیاں وجود میں بچوں کا عدد وجود میں ہے ہم نے تو ابھی ان خطوط پر کام کرنا ہی شروع نہیں کیا ہماری پیدائش ابھی پچھتر برس تھوڑی ہے وہ قومیں پونے تین سو سال تین سو سال دھائی سو سال کی عمر ہے ان کی میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا سفر جاری ہے دنیا میں ابھی آپ سے جب ہم آف لائن تھے تو میں کہہ رہا تھا کہ زندگی کی کیوں نہ اینڈنگ لائن نہیں ہوتی یعنی یہ فنش لائن بہت پیاری بات ہے وہ نہیں ہوتی یہ سفر ہے اور یہ لمبا سفر ہے یہ تیہ ہوتا ہے اور ہر سفر کا آغاز ننے قدم سے ہوتا ہے چھوٹے قدموں سے ہوتا ہے آپ نے ایک ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا ہے تو آپ کو کئی چھوٹے قدموں سے اس کا آغاز ہوگا پھر آپ منزل تک پہنچیں گے موسیقی